اسلام علیکم دوستو اللہ کی جات سے امید ہے کہ آپ خیرے سی ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں لیسن نمبر میتمنیس کا لیسن نمبر ٹو مسلس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے مسلس کسے کہتے ہیں مسلس کے خصوصیت کیا ہیں اور مسلس کے اقسام کتنے ہیں زلوں کے اعتبار سے اور مسلس کے زائیوں کے اعتبار سے کتنے اقسام ہیں اور مشابہ مسلس کسے کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں پڑھیں گے تو وہ میرے اس ویڈیو کو فل واج کریں اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا جو ٹرائنگل کا جو مسلس کا مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو مسلس بولنے کے بعد ہماری دھیان میں تین زلے یاد آتے ہیں تین زلے ہمارے خیال میں آتے ہیں کہ تین زلے والی شکل ہم بچپنسی ایج پڑھ لیتے ہیں کہ تین زلے والی شکل کو مسلس کہتے ہیں اب جیسا آپ کے سامنے میں یک شکل رکھتا ہوں یہ شکل ہے اس کے اندر تین زلے ہیں ایک زلہ ہے ایک زلہ ہے اب تین زلے ہیں کیا اسے ہمیں مسلس کہہ سکتے ہیں تو نہیں یہ مسلس نہیں ہو سکتا مسلس کے تعریف کیا ہے مسلس کی ڈیفنیشن کیا ہے تین زلے والی بند شکل کو تین زلے والی بند شکل کو مسلس کہتے نہ کہ تین زلے والی شکل کو اگر تین زلے والی شکل کو مسلس کہتے ہیں تھی کہنے تین زلے ہیں تو اسے بھی مسلس کہنا تھا لیکن ایسا نہیں ہے مسلس تین زلے والی شکل بند شکل کو مسلس کہتے ہیں یہ اصل اس کی defnation ہے اس کی تعریف ایسی ہے ہم بتفنجیت پڑھیں گے تین زلے والی شکل کو مسلس کہتے ہیں نہیں تین زلے والی بند شکل کو closer جو figure ہے جو three sides ہوتے ہیں اسے مسلس کہتے ہیں اور ایک بات اب اس کے تین زلے سمجھو ہے ایک مسلس ہے تو یہ بھی مسلس نہیں ہے حالانکہ زلے تو تین ہیں لیکن یہاں کھلا ہے تو یہ مسلس نہیں ہو سکتا اور ایک بات اسی قرآن مسلس کی تعریف کیا ہے کہ تین زلوں والی بند شکل کو مسلس کہتے ہیں یہاں پر اسی ہمیں بھی مسلس نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہ بند شکل ہے یہ بند شکل ہے لیکن ہمیں اسی مسلس نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے چار زلے ہیں اس کے چار زلے ہیں یہاں پر کیا ہے زلے تین ہیں لیکن بند شکل نہیں ہے تو اسے مسلس نہیں کہتے ہیں تو یہ ہے مسلس مسلس کی تعریف کیا ہے کہ تین زلوں والی بند شکل کو مسلس کہتے ہیں انگریجی میں ٹرائنگل کہتے ہیں چلو آپ اس کے خصوصیات پڑھیں گے مسلس کے خصوصیات دیکھو مسلس کے اندر تین زلے اور تین زاوے ہوتے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ مسلس کے کتنے زلے ہوتے ہیں تین اے بی بی سی اور اے سی تین زلے ہوتے ہیں اور تین زاوے ہوتے ہیں یہ اے زاویہ بی زاویہ سی زاویہ زلے کو انگریجی میں سائیڈ کہتے ہیں اور زاوے کو انگریجی میں انگل کہتے ہیں کہ میں سمجھا تو کہتو اردو زیادہ کیا نہیں زلہ نہیں بولتا میں سائیڈ کر بولتا زائویہ کرتو نہیں بولتا تو یاد رکھو کہ زلے کو سائیڈ کہتے ہی اور زائویہ کو انگل کہتے ہیں اس کے تیر زلے ہوتے ہیں اور تیر زائویہ ہوتے ہیں دوسری خوشیت کیا ہے زائویوں کا مجمع یعنی مسلس کے زائویوں کا مجمع یہ دیکھو یہ زائویہ ہیں ان کا جو مجمع ہوتا ہے زائویہ ا زائویہ ب جمع زعویہ سی اکول ٹو ون ایٹی ڈگری تینوں زعویہوں کا مجموع ہمیشہ ایک سو اسی ہوتا ہے یہ دوسری قصصیت اب تیسری قصصیت دو زلوں کی لمبائی کا مجموع تیسرے زلے سے بڑا ہونا چاہیے تیسرے زلے سے بڑا ہونا چاہیے اب دیکھو ایک مسلس ہے سارے مسلس نہیں ہوتے اس کی کنڈیشنز ہیں کیا دو زلوں کی لمبائی کا مجموع اب یہ دو زلے ہی یہ دو زلے ہی ان کے لمبائی کا جو مجموع کسرے زلے سے بڑا ہونا چاہیے اب یہ ایک مسلس ہے یہ دو زلوں کا مجموع کتنا ہوتے ہیں تینوں اور پانچ آٹھ ہے اور آٹھ کس سے بڑائے چار سے بڑائے تو مطلب یہ مسلس ہے اب دیکھو پانچ یہ دو زلے ہیں پانچ اور چار کو ملے کتنے ہوں نو ہے بلس rigorتر سے بڑائے یہ مسلس ہے اسی طرح یہاں پر دیکھو یہ مشیولی نہیں ہو سکتا یہ برابر یہ صاہی ہے ا mikroo tou cum qué یہ 2 زل stabbing کے لمحویں کی مجموعی ایڈر ہے کتنا ہوا سکھ سوا ایک سی بڑھا ہے تو یہ کہہ نہیں یہ برابر یہ صحیح ہے اب یہاں پر دیکھو یہ دونوں زلوں کو یہ لمبائیوں کو ملا ہے پانچ ہوا دو سے بڑھا ہے یہ بھی صحیح ہے اب یہاں دیکھو یہ دونوں زلوں کی لمبائیوں اگر ہمیں ملائیں گے دو اور ایک کو ملائیں تین ہوا تو چار سے بڑھا نہیں ہے مطلب یہ مسلس نہیں ہو سکتا کنڈیشن کیا ہے اس کی خصیت کیا ہے مسلس کی کہ دو زلوں کی لمبائیاں تیسرے زلے سے دو زلوں کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے زلے سے بڑھا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ایک ہاں یہ دو تو بڑھا بنائیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے یہ بڑھا نہیں ہے تو مطلب یہ مسلس نہیں ہے اب چوتھی کنڈیشن کیا ہے بڑھے زعوے کے سامنے کا زلہ بڑھے زعوے کے سامنے کا زلہ ہمیشہ بڑھا ہوتا ہے اب یہ ایک مسلس ہے اے بی سی مسلس ہے اس کے اندر جو بڑا زعوے کونسا ہے بڑا اینگل کونسا ہے ون ٹونٹی ہے اس کے جو سامنے کا جو زلہ ہے اے سی یہ ہمیشہ بڑھا کونچہ بھی مسلس کے اندر سب سے بڑا جو اینگل رہتے ہیں سب سے بڑا جو زعوے رہتے ہیں وہ زعوے کے سامنے باجو کا اس کے اپوزٹ جو سائل رہتی ہے وہ ہمیشہ بڑھے رہتی ہے اس کنڈیشن کو یاد رکھیں اب یاد رکھو اس پروپرٹی کو یاد رکھیں مسلس کے داخلی زعوے کے سامنے کے دو زعویوں کے حاصل جمع کے برابر ہوتا ہے یہ کنڈیشن دیکھیں یہاں پر سمجھاتے ہیں خاجہ زعوے کسی کہتے ہیں یہ اندروں نے یہ داخلی زعوے ہیں یہ دونوں ایک دو تین یہ داخلی زعوے ہیں خاجہ زعوے کسی کہتے ہیں سمجھو اس خط کو میں بی سی کو اگر آگے بڑھایا تو یہاں پر ایک زعوے بنتی ہے اسے میں پانچ نام دیا اور اگر اس خط کو اس اے سی خط کو آگے بڑھائیں گے تو یہاں ایک پہنی زعویہ بنتی ہے یہ زعویہ اسے چار نام دیا اب کیا بول رہے کہ خاجہ زعوے ہیں یعنی یہ زعویہ مسلس کے داخلی زعوے کے سامنے کے دو زعویوں کے حاصل جمع ان کو دونوں کو ملاو تو حاصل جمع کے برابر ہوتا ہے اب دیکھو یہ خاجہ زعوے مسلس کے داخلی زعوے کے سامنے کے دو زعویوں کے حاصل جمع کے برابر ہو اب دیکھو دو اور تین کو ملاو کتنے ہوئے پانچ ہوئے اس کے برابر ہیں تو مطلب یہ دونوں زعویوں کو اگر ملائیں گے یہ خاجہ ایک زعویہ بنتی ہے اسی طرح یہاں پر دیکھو یہ خاجہ زعویہ اس کے مسلس کے داخلی زعویے کے سامنے کے دو زعویے یہ تین اور ایک یہ تین اور ایک ملاو کتنے چار ہوئے تو اس کے برابر ہوئے تو مطلب ہمیشہ یہ کنڈیشن ہاتھ یاد رکھے کہ خاجہ زعویہ داخلی مسلس کے داخلی زعویے کے سامنے کے دو زعویوں کے حاصل جمع حاصل جمع اس سے بولتا ہے دونوں کو ملا حاصل جمع کے برابر ہوتا ہے تو یہ پرابرٹیز ہیں یہ ٹائنگلز کے پرابرٹیز یہ ٹائنگلز کے خصوصیات ہیں اب دیکھو زلوں کے اعتبار سے مسلس کے اقسان سب سے پہلے مساویل ازلہ مسلس کے تینوں زلے آپس میں مساوی ہوتے ہیں یہ ایک مسلس ہے اس کے تینوں زلے آپس میں مساوی ہوتے ہیں اس لئے اسے مساویل ازلہ مسلس کہتے ہیں اب یہ بھی بی سی کے برابر ہے بی سی اے سی کے برابر ہے اے بی ایکول ٹو بی سی ایکول ٹو اے سی یعنی تینوں زلے آپس میں تینوں سائٹس آپس میں ایکول ہوتے ہیں اور اسے ایکوی لیٹرل ٹرائنگل بولتے ہیں اب اس کے جب تینوں زلے آپس میں برابر ہے تو اس کے تینوں زاویہ بھی آپس میں برابر ہوتے ہیں زاویہ اے زاویہ بی اور زاویہ سی یہ بھی آپس میں برابر ہوتے ہیں مسائل سائکن مسلس کے اندر کیا ہے دو زلے آپس میں برابر ہوتے ہیں یعنی مسائل ہوتے ہیں دو زلے آپس میں مسائل ہوتے ہیں اے بھی اکوڑ ٹو اے سی اسے مسائل سائکن مسلس کہتے ہیں انگریج میں آئیسوسلیز ٹرائنگل کہتے ہیں اب یہ بھی ایسی کے برابر ہے اور یہ کس کے اندر کسیزیت کیا ہے اگر یہ دو سائرز آپس میں برابر ہیں تو اس کے ساتھ والی جو زاوی ہے بیس پر جو اینی یہ بیس ہے یہ قائدہ ہے اس پر بننے والی جو دونوں زاوی آپس میں برابر آتے ہیں اگر یہ دو زلے آپس میں مساوی ہیں تو ان کے ساتھ کے جو دو زاوی ہیں یہ بھی آپس میں برابرتے ہیں بی اکول ٹو سی اگر سمجھو کہ یہ زلہ اور یہ زلہ آپس میں مساوی ہے تو یہ زاوی اور یہ زاوی آپس میں مساوی رکھیں یعنی کون سے بھی اگر دو زلے آپس میں مساوی ہیں تو اس کے ساتھ والے جو بیس پر بننے والے قائدے پر بننے والے دونوں زاوی آپس میں مساوی ہوتے ہیں اسے مساو سائرز مسلس کہتے ہیں اور تیسری قسم کیا ہے مختلف الازلہ مسلس جس کے تینوں زلے آپس میں مختلف ہوتے ہیں اب یہ مسلس ہے اے بی سی اس کے جو تینوں زلے ہیں تینوں سائرز ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتے یعنی مختلف ہوتے ہیں لمبائیاں الگ الگ ہوتے ہیں اگر اس کی دو ہے اس کی چار ہوتی ہے اس کی پانچ تو مسلس کے تینوں زلوں کی لمبائیاں اگر مختلف ہیں تو وہ مختلف الازلہ کہتے ہیں انگریز جی میں سکیلین ٹرائنگل بہتے ہیں سکیلین ٹرائنگل انگریز جی میں سکیلین ٹرائنگل کہتے ہیں اب زائیوں کے اہتبار سے مسلس کے اقسام ہارتوز زاویہ مسلس ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل بہتے ہیں وہ مسلس جس کے اندر تمام زاویے نووز سے چھوٹے ہوتے ہیں اب ایک مسلس آئی اے بی سی اس کے تمام زاویے نووز سے چھوٹے ہوتے ہیں پچپن نووز سے چھوٹا ساٹھ نووز سے چھوٹا پائیسٹ نووز سے چھوٹا تو تینوں زاویے نووز سے چھوٹے ہوتے ہیں اسے ہارتوز زاویہ مسلس کہتے ہیں انگریجی میں acute angle triangle کہتے ہیں دوسرا کیا ہے munفرجہ Munفرجہ ذاویہ مسلس یہ وہ مسلس ہے جس کے اندر ایک ذاویہ نوز سے بڑا ہوتا ہے اب دیکھو یہ 3030 کے ہی یہ جو ذاویہ ہے بی ذاویہ یہ نوز سے بڑا ہے ایک سو بیس سرگری کا ہے اگر کسی مسلس میں ایک ذاویہ اگر نوز سے بڑا ہے تو munفرجہ ذاویہ مسلس کہتے ہیں جسے انگریجی میں ابپوس angle triangle کہتے ہیں انگلی طرص میتے ہیں انگری جید enrollment familiarity ھینسا آنگری جی ویڈی بنچ verses رہا رösلہ جس کا اندر ایک یقیب ھیک ڈاویک جگر کو برابر ہوتا ہے اپو کے ساتھ کے اندر ایک ڈاویک اور ہمیشہ یاد لکھو یہاں نووڑ لکھتے نہیں تو ہمیں اس باکس کو اس سکوئر کو سمجھ دیکھ کر سمجھنا ہے کہ یہ نووڑ درجے کا زاویہ ہے اور یہ قائمتی زیادہ مسلس ہے ایک اگر ایسا باکس اگر سکوئر آیا تو سمجھنا یہ نووڑ ڈگری کا ہے نووڑ درجے کا ہے یعنی شکل کو گھما پیرا کر دیتے لیکن ہم اگر ایسی سائن ہے اگر ایسی نشانی ہے تو ہمیں سمجھنا کہ یہ سکوئر اگر ہے تو یہ نووڑ ڈگری کا ہے اب مشابہ مسلس سیملر ٹرائنگل اب یہ پورا جو لیسن ہے ٹینٹ کا جو لیسن ہے پورا مشابہ مسلس پر ڈپینڈ ہے پچھلے ہمیں نائنٹ کے کلاس کے اندر متماسل مسلس کے بارے میں میں پڑھے متماسل مسلس متماسل مسلس کسے کہتے ہیں جو شیپ میں اور سائز میں ایک جیسی ہو جو شیپ میں اور سائز میں دونوں ایک جیسی ہو اسے متماسل کہتے ہیں جیسا ایک پانچ کا کوئن ہے اور دوسرا کوئن لیو اگر وہ پانچ کے کوئن پر اگر وہ دوسرا کوئن رکھیں گے تو وہ نیچے والا اس میں ڈھک جاتے ہیں یعنی ایک ہی نظر آتے ہیں ایک ہی نظر آتے ہیں جیسا سمجھو ایک دائرہ ہے جس کا ریڈیس دو سنٹی میٹر جس کا نصف کتر دو سنٹی میٹر ہے اور ایک دائرہ ہے جس کا نصف کتر دو سنٹی میٹر ہے اگر دونوں کو ایک پر رکھیں گے تو وہ ڈھک جاتے ہیں وہ کہہنی ایک دوسرے پر ڈھک جاتے ہیں تو ایک ہی نظر آتے ہیں تو اسے متماسل کہتے ہیں یعنی شیپ میں بھی اور سائز میں بھی یعنی مساوی ہو اسے متماسل مسلس کہتے ہیں اب یہاں پر کہہنی اس ٹینتھ کلاس کے اندر جو مسلس کا جو لیسن ہے اس کے اندر ہم مشابہ مسلس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی تعریف کیا ہے وہ شکل جو شیپ میں ایک جیسی ہو شیپ میں دکھنی ایک جیسی ہے دکھنے دونوں ایک جیسی ہو اور سائز میں مختلف ہو سائز میں اب یہ چھوٹی سائز ہے یہ مسلس ABC چھوٹا ہے اور یہ ABC مسلس جو کہہنی بڑا ہے سائز میں بڑا ہے ہاں اس کے دو کنڈیشن سے کہ مشابہ مسلس سے کب ہوتے ہیں اب دیکھو دو کسیر زلی دو کسیر زلی کسیر زلی کہتے ہیں ایک سے زیادہ جن کے عزلہ کی تعداد یقصہ ہو عزلہ کی تعداد یقصہ ہو مشابہ ہوتے ہی اگر یہ مشابہ ہوتے ہی اگر دو کنڈیشنز اس پر کہہنی اگر اپلائی کرے تو وہ دونوں کنڈیشنز وہاں سٹیسپائی ہونا تب جا کو کہہنی یہ دونوں مشابہ ہوتے ہیں ایسا پہلی کنڈیشن کہہ ہے ان کے زعوے مساوی ہو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشابہ مسلس کے زعوے آپس میں نجری جاوی جھوڑا ہی وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں آپ پہٹیس دگری کا ہے تو اس کے نجری جو جاویہ ہے بھی اس کا بھی یہ بھی پہٹیس ڈگری کا ہوتا ہے اگر یہ نووت کا ہے سمجھیں یہ نووت کا ہے یہ بھی نووت کا ہوتا ہے اور دوسری کنڈیشن کیا ہے ان کے نزری عزلہ کی نصبت یقصہ ہو نصبت کسے کہتا ہے اسے اور نہیں یہ نجری اے بی اس کا نجری دوسرے مشابہ کے نظیری جلا کون سا ہے اے بی اے بی ڈیوائیڈ سمجھے اسے نام تمہیں دوسرا جتنے پی کیوں آر نام دیں گے اب دیکھو اے بی ڈیوائیڈر بائی پی کیوں اگر اے یعنی اے بی ڈیوائیڈر بائی پی کیوں یہ اے بی ڈیوائیڈر بائی پی کیوں اس کے دوسرا اب دیکھو اے بی ڈیوائیڈر بائی پی کیوں اب ان کی نصبت اматعاد نسبت این نسبت میں ہے ایساiso اچھا اسی دیا ادبائی نرجتی بڑائی ڈیوائی بار بیال 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 کے بعد اب جے ص Pearce پیدا ہے اسی دیوائی کای در آب میں دیکھا 2 ڈیوائی رشت کے لیے بھی ایک ٹوال بعد لیکن اس کے لئے ہی موشابہ مسلس ہے جس کے تینوں نظیری عجلہ کی نصبت ایکسا ہوں اگر ان کی دونوں مسلس کے زلوں کے نظیری عجلہ کی نصبت اگر یقصہ ہے اگر یہ کنڈیشن فلفل ہے تو سمجھنا یہ دونوں مشابہ ہیں یا تو یہ اگر نہیں ہے تو یہ دوسری کنڈیشن دیکھیں کم سے کم دو زلوں کی نصبت صحیح ہونا اور ایک اینگل صحیح ہونا ایک اینگل سمجھو بی اکول تو کیوں بی اکول تو زاویا بی اکول تو زاویا کیوں ایک زاویا دونوں مسلس کے نظیری ایک زاویا کی جوڑی مساوی رہنا اور دو زلوں کے عجلہ کی نصبت ایکسا رہنا دو اگر صحیح آئے دو اگر صحیح آئے چاہیے ایک کیا نہیں ڈیفرنٹ ویلیو آئے چلتے اگر دو بھی اگر اس کی نصبت صحیح آئے یعنی برابر آئے تو سمجھنا یہ دونوں مشابہ ہیں اور یہ کنڈیشن کیا ہے تسری تینوں زاویا اگر سمجھو اے پی کے برابر یہ زاویا اس کے نظیری زاویا کون سا ہے پی ہے اس کے برابر ہے یا تو بی زاویا دوسری مسلس کے کیو زاویا کے برابر ہے یا تو زاویا سی زاویا آر کے برابر ہے اگر یہ کنڈیشن ہے یہ اگر صحیح ہے اس پر فٹ ہونے لگیا اگر اس کے اندر دونوں نظیری زاویا اگر آپس میں مساوی ہیں یہ مشابہ ہے چاہے وہاں پر کہنی زلوں کی نصبت دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے اگر تینوں زاویا نظیری زاویا آپس میں مساوی ہیں بی کا نظیری زاویا کیوں ہے اے کا نظیری زاویا پی ہے اور سی کا نظیری زاویا آر ہے اگر یہ آپس میں مساوی ہیں تو وہاں شرط نہیں ہے کہ آجلہ کی نصفت ایکسا ہو ہمیں سمجھنا یہ دونوں مشابہ ہیں یہ اس پر آئے کہیں اب پورا ہمیں پڑھنا ہے پورا چاپٹر کہیں مشابہ مسلس پر آئے اور یہ تین کرائی کرائیٹریہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور میں آپ سے بجالش کرتا ہوں کہ میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اسلام